خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد چک جمرہ کے علاقہ سانگلہ ہل سرہ والی میں اکبال بٹی اور چودری امجد پرویز نے قائد تحریق شہید حق شہباز بٹی کی تہرمی برسی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں پرویز رفیق سابق ایم پی اے پنجاب اور چیرمین اپما نے تقریب کی صدارت کی پرویز رفیق نے کارکنانو زمداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید حق شہباز بٹی ایک نظریے ایک سوچ کا نام ہے شہید حق شہباز بٹی ایک متحرک عوامی رہنما تھے جو زندگی بر معاشرے میں دلوں کو جوڑنے کے لیے سرگرم عمل رہے انہوں نے مزید کہا کہ شہید حق شہباز بٹی نے شہید زلفقار علی بھٹو کے نظریے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفے اور سابق صدر آصف علی زرداری کی مفاہمتی پولیسی کے تحت ملک میں مذہبی آہنگی کو فروغ کے لیے کام کرتے رہے اور اس جرم کی پاداش میں انسانیت دشمن قوتوں نے انہیں شہید کر دیا انہوں نے کہا کہ قائد تحریک شہید حق شہباز بٹی کی شہادت کے بعد اپما کے تمام ان قسم گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کے ضرورت ہے تاکہ شہید حق کے مشن کو بقاعدہ طور پر جاریوں ساری رکھا جا سکی تقریب کے شرکا سے خطاب کرنے والوں میں ڈاکٹر شماؤن بٹی، میڈم طاہرہ انجم، چہدری اقبال بٹی، رائے نوید زفر بٹی، ایڈوکیٹ جوشوہ بٹی، چہدری رشید، چہدری بختابر، پاسٹر مقصود اور دیگر معززین بھی شامل تھے مقررین نے شہید حق شہباز بٹی کی خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر شہید حق شہباز بٹی کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اور شہید حق کے مشن کے تکمیل اور وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں